چاند اور سورج کے گرد حالہ کیوں بنتا ہے؟ اگر کبھی آپ رات کو اوپر نظر اٹھا کر مکمل چاند کو دیکھیں تو روشنی کا ایک بڑا حالہ اس کے ارد گرد نظر آئے گا مگر یہ جگمگاتا دائرہ چاند کے گرد کیوں ہوتا ہے؟ یہ حالہ نظر کی کمزوری کا اشارہ نہیں بلکہ برفانی ذرات یا آئس کرسٹلز کا نتیجہ ہوتا ہے کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ننہیں برفانی ذرات چاند کی روشنی کو منتشر کرتے ہیں محققین بتاتے ہیں کہ یہ برفانی ذرات بادلوں کی ایک قسم سیریس میں جمع ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر خالص برف کے بادل ہوتے ہیں جو سطح زمین سے اکتس میل بلندی پر بالائی فضا میں موجود ہوتے ہیں ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ یہ بادل بہت اچائی پر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں تو انہیں کھلی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا محققین کے مطابق چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو یا موسم جیسا بھی ہو چاند کے حالے کا حجم ہمیشہ یقصہ ہوتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی جانچ پرتال کرے تو معلوم ہوگا کہ آنکھوں کو نظر آنے والا حالہ باعث ڈگری چوڑا ہے اور ایسا برفانی ذرات کی ساخت کی وجہ سے ہوتا ہے ماہرین کا اس حوالے سے مزید بتانا تھا کہ یہ برفانی ذرات شش پہلو یعنی ہیکسا گونل شیپ ہوتے ہیں یہ ذرات مقصود طریقے سے روشنی کو مناقص کرتے ہیں محققین کے مطابق جب روشنی ان چھے ذرات میں سے کسی ایک کونے میں داخل ہوتی ہے تو وہ کسی حد تک منتشر ہو کر پھیل جاتی ہے جب روشنی دیگر کونوں میں پہنچتی ہے تو وہ مزید منتشر ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ 22 ڈگری کے مکمل دارے کی شکل میں نکلتا ہے ماہرین مزید بتاتے ہیں کہ آسان الفاظ میں چاند سے نکلنے والی روشنی ہماری آنکھوں تک برفانی ذرات سے ہو کر پہنچتی ہے اور اسی لیے ہمیں چاند کے گرد جگمگاتا حالہ نظر آتا ہے محققین کے مطابق البتہ کچھ مقامات پر یہ دارہ 46 ڈگری کا بھی ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے اور آدھے آسمان کو کور کرتا نظر آتا ہے ماہرین مزید بتاتے ہیں کہ حالہ صرف چاند کا ہی نہیں ہوتا بلکہ ایسا سورج کے اردگرد بھی ہوتا ہے مگر اسے دیکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سورج بہت زیادہ روشن ہوتا ہے دیگر سیاروں جیسے مریخ کے گرد بھی بادولوں کی ولاد سے حالہ نظر آتا ہے واضح رہے کہ صرف چاند ہی نہیں بلکہ سورج کے گرد بھی حالہ بنتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 25 اپرال 2023 کو سورج کے گرد بھی ایک مکمل حالہ دیکھا گیا تھا ماہرین محسمیات کا بتانا تھا کہ سورج کے اردگرد دیکھنے والا یہ حالہ دنیا میں معاسم کی تبدیلی کی جانے بھی شہرہ ہے ماہرین محسمیات بتاتے ہیں کہ سورج کے گرد نظر آنے والا حالہ ماہول میں موجود برف کے کرسٹل میں سے روشنی کے گزرنے کے سبب بنتا ہے سائنسی اسطلاح میں سورج کے گرد رنگین دائرے کو سن حالو کہا جاتا ہے